انہوں نے گالہ ہونڈ صدی کرنی ہے کیا ہے میں گالہ ہونڈ صدی کریں انہوں نے انہوں کا نام کیا تھا انہوں نے صدی گالہ ہونڈ کا امرے سامنے سمجھ آگئی سناولہ صدی بات سناو سر میں بلکل سناو جو کہانی ہے نا وہ کہانی سناو سر میں وہی بتایا ایک تم نے گناہ کیا عورت ماری اب مریوی کو تم بدنام کر رہے ہو اب تم سچائی کو چھپا کے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غیرت کے نام کا قتل اس کو کنسیڈر کرواؤں گا کہ میں بہت معصوم تھا میرے پیچھے عورت آگئی تھی اور یہ کام مجھ سے ہو گیا سناولہ بات سیدھی کرو سر میں حقیقت بتا رہا ہوں میں نے حقیقت نہیں جو ہوا وہ کہانی سناو جہاں پہ چالس لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ عورت تمہارے پاس کیوں آتی ہے یہ مجھے کہانی سمجھ نہیں آئی ای کوری نسائی تھی تو بھی ہوا اڈبائی کو بھایا تھا ہے میرے پہن گھے نیناہی موکائل مولدین سکتے رہے ہیں آپ کی فیملی مینے لایڈیز کو بھہنا لے نہیں جی کشی کی بیٹی کو بھاگا لو یہ اللہ کے پہتے ہیں اچھا یہ اللہ کارholes اچایا ہوں گال کھڑےadım ہمی کہ میں گال ہونuria وقت لیں انہوں نے انہوں کا نام کیا تھا انہوں نے صدیت غال کری ہون самоеľ کمرے سامنے سمجھا ہوں صفاق ملزم کی جانت چلتے ہیں اور اسے بات کرتے ہیں کیا نام ہے سناولہ سناولہ انچی آواز میں بات کرنی ہے جی کتنی عمر ہے تیس سال تیس سال کیا کرتے ہو میں پھلے دری کرتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے جو کام آلووں کا اور سیلر سولر میں چاولوں کا چونے کا یہ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے ستائیس سال عمر بتائیے نہیں تیس سال تیس سال عمر بتائیے کتنے بہن بھائیوں پانچ کدر ہے باقی وہ شادی شدہ اپنو گھر والے ہیں آج اور امی ابو امی فوت ہوئی ہے پاپا گھایا ہے ساتھ رہتے ہیں جی آپ کے ساتھ رہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا سناولہ شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی اپنی مرضی سے ہوئی اپنی مرضی سے کیے میں کیوں کہ جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم بھاگ جلیں کنہوں نے میری بی بی نے ہنو گال سدھی کر لیے کی کیے میں گالہون سدھی کریں انہوں نے انہوں کا نام کیا تھا انہوں نے سدھی گالہ کریں انہوں کا امرے سامنے سمجھ آگئی کس نے کہا تھا فردوس نے فردوس کون ہے میری بی 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 ہے بی بی ہے جی کیا کہا تھا اس نے اس نے کہا کہ میرے گھر والے میری نشاہی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم بھاگ چلیں اچھا ہے تمہارے پاس کیسے آگئی تم اس کے کیا لگتے تھے کچھ بھی نہیں کیسے آگئی سر ہم ایک جنگ پر کام کٹھا کرتے تھے کہا پہ ان کے گاؤں میں کام کٹھا کرنے کا کیا مطلب ہے وہ کام کرتے تھے ہم بھی ادھر کرتے تھے آگے کتنے لوگوں اور تھے وہاں پہ تقریبا چالیس پچاس چالیس لوگوں میں سے انتالیس لوگوں کے پاس نہیں آئی تمہارے پاس آگئی جی کیا تھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں پھر کیوں آئی مجھ سے اس نے پوچھا کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں یا کتنا کماری کیا کام کرتے تھے بھائی آپ لوگ تو میں نے بتا دیا کہ ہم یہ پلے داری کرتے ہیں اور چالیس پچاس زہر کا سیزن کمال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سیلر میں چلے جاتے ہیں تو چالی پچاس ہی ادھر آ جاتا مینے کا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم شادی کر لیں گے اس نشائی سے میری جان بچ جائے گی سناولہ صدی بات سناو سر میں بالکل جو کہانی ہے نا جی وہ کہانی سناو سر میں وہی بتا ہوں ایک تم نے گناہ کیا عورت ماری اب مریوی کو تم بدنام کر رہی ہو نہیں سر اب تم سچائی کو چھپا کے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غیرت کے نام کا قتل اس کو کنسیڈر کرواؤں گا کہ میں بہت معصوم تھا میرے پیچھے عورت آ گئی تھی اور یہ کام مجھ سے ہو گیا سناولہ بات سیدھی کرو سر میں حقیقت بتا رہا ہوں میں نے حقیقت نہیں جو ہوا وہ کہانی سناو جہاں پہ چالیس لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ عورت تمہارے پاس کیوں آتی ہے یہ مجھے کہانی سمجھ نہیں آئی سر یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں او بھائی چالیس لوگوں کے پاس کیوں نہیں گئی کل نائنے مارتے تھے تم اس کو جی تو فرماؤ نا تو یہی ہے جب فرماؤ نا کیا رشتہ تھا تمہارا اس لڑکی سے کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر کیا تھا دوست بنے دوست کیا ہوتا ہے لڑکی لڑکا دوست سمجھ نہیں آتی ہے مجھے لڑکی اور لڑکا دوست لفینیشن بتا دو مجھے تو موبائل اس نے میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ سبق بعد نے سنانا جو یاد کیا ہوئے تم نے لڑکی اور لڑکا دوست کون سا رشتہ ہے بہن بھائی کا بہن بھائی کا بہن تھی تمہاری نہیں سر کیا تھی وہ اب تو میری بیوی تھی اس ٹائم کیا تھی اس ٹائم بہن ہی تھی اے کڑی نسائی سی تُو بہن کو بھگایا تھا میں نے بہن تھی میری بہن کیا لگتی تھی وہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی یہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا نہیں پتا ابھی دو میٹ پہلے تو تم نے مجھے بہن بھائی بتایا بہن اور بھائی لڑکا لڑکی کی دوستی نئی تعریف سنی میں نے گرامر کا نیا لفظ پھر تمہارے پاس آگئی وہ آدھا سفر اس نے کیا آدھا میں نے کیا تھا آدھا سفر اس نے کیا آدھا تم نے کیا ایک آشک ادھر ہے ایک ماشوک ادھر ہے یہی کسہ تھا نا یہی کسہ تھا نا آپس میں گف شپ ہوتی تھی کہا پر فون پر فون پر فون کھا سے آیا میں نے دیا تھا آپ نے اس کو فون دیا تھا اپنی باڑی کو باڑی کہہ رہے ہو نا تم لڑکا لڑکی کی دوستی جو ہوتی ہے وہ بہن کی ہوتی ہے بہن کو آپ نے فون دیا تھا کیوں کیوں دیا تھا بہن کو فون اس نے کہا تھا کہ مجھے فون دے می نے آپ سے ایک بات اس نے کہا تھا مجھے فون دے پھر تو اس نے کہ میں نے بات کر رہی ہے آپ کے ساتھ آپ نے پوچھا رہی ہے کیوں کیا بات کر رہی ہے جب اس نے کہا تھا کہ فون دے گا تو پھر بات بتاؤں گی پھر آپ نے دے دیا ٹھیک ہو گیا بہت زیادہ معصوم ہے آپ آپ کو کوئی لڑکی کہتی ہے مجھے فون دو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ مجھے فون دیں گے تو میں بتاؤں گی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ملے شلے چھل رہی ہیں تمہاری پانچیں نہیں سر تو جو تم فون بانٹتے پھرتے ہو ہاں نہیں سر کچھ بھی نہیں ہے تم غریب لوگ ہیں غریب لوگ نہیں ہو غریب نہیں ہو ظالم ہو بے حیاء ہو بے شرم ہو فون دے دیا جی پھر پھر ہماری بات ہو پیکیج بھی کرایا تھا مجھے میں اس کال کرتی تھی میں کال کرتا تھا دو تین دن میں بات ہوتی تھی جتنا کسی وقت ملتا تھا کتنی در یہ باتیں ہوئیں دو تین دن ہوئیں تین دن جی پھر ہم بھاگ گئے تین دن فون پر لڑکی سے گپ ماری ہے چوتھے دن لڑکی بھگا لی سر مجھے اس نے خود کہا تھا چوتھے دن لڑکی بھگا لی ہم بھاگ گئے کہاں ادھر عارف والی عدالت میں جا کے نکال کیا پھر پھر ایک میرا دوست تھا میں اس کو کال کی کہ میں نے آپ کے گھارا آنا ہے لیکن اسے میں کوئی بات نہیں بتائی کہ ہم نے یہ کام کیا اور یہ نہیں جب اس کے پاس چلے گئے تو اس کی ماما کو میں نے بتایا تھا کہ ماما میں نے یہ کام کیا اور اس کی ماما نے مجھے گالی تو دی اس نے کہا کہ بھاگ جاؤ ہم ادھر نہیں رکھ سکتے آپ کو تو پھر اس نے مجھے جگہ کسی اور پاس لے کر دی ہم ادھر رہے تو پھر واپس گھار آگیا پھر جب پھر ہم آئی گوڑ گئے ہیں اس صرف نے میری ساہ کے بیان دی کہ میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے تو عدالت نے ہم ادھر گلا لیا ہم گھار آگئے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو سر یہ گھر سے بھاگ گئی اس کے بعد کیا ہوا زندگی گزرنے لگ گئی اللہ نے کتنے بچے دیا پہلی بیٹی تھی وہ فوت ہوگی کتنے ماں کی تقریبا یارہ ماہ کی فوت ہوگی کیوں کیا ہوا تھا وہ فوت ہوگی اور دوسرا بچہ ہے وہ کتنا ہے وہ چھ ماہ کا ہوگیا اس کو کیسے قتل کیا ہے وہ سو رہی تھی چار پائی کے اوکر تو میں نے اسی کے گھر میں جو دپٹا تھا اسی کے ساتھ میں اس کے گھر دبا دیا بچہ کدر تھا بچہ باہر تھا باہر کا ہمارے گھر میں جو چوترے کے اوپر بکائن لگیا اس کے نیچے وہ سو رہا تھا چھ ماہ کا بچہ گھر دبا دیا بی 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 کا سوئی بی کا سر اس نے انگل تک نہیں اوپر کی کیوں پھر میں ادھر آیا ہوں اپنا تھانے میں جب مگیٹ کے اندر آیا تو چاچو یاسین بیٹھا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میری بی بی نے خود خوشی کر لیا تو سر میرے نال چلے انہوں نے سر یاسر کو فون کیا وہ میرے ساتھ گئے اور پلس اور بھی تھی سر یاسر کون ہے یہاں کا ایس ایچو ایسر ایس ایچو صاحب ہمارے ساتھ گئے انہوں نے کہا کہ میری بی بی نے خود خوشی کر لیا پھر پھر میرے ساتھ گئے انہوں نے جا کہ یہ سارا موقع واردہ دیکھی ایسر ٹھیک ہے پھر امیدر ان کے ساتھ ہی وہ مجھے لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امیدر ہی بیٹھے ہیں تو بی بی ظاہر ہے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے خود خوشی اس نے کیا تو کیسے پتا لگا ایس اچو کو ریپورٹ میں ہے ایسر ریپورٹ میں آیا ہے اور پھر میں نے خود بتا دیا کیا؟ کہ سر میں نے یہ کام کیا آپ نے خود بتا دیا کیا بتایا؟ کہ سر میں نے اپنی بی بی کو خود مارا ہے خود مارا ہے کیسے؟ جیسے بتا رہا ہوں کہ سوتی پی تھی تو اس کے گلے میں جو بٹا تھا اسی کے ساتھ میں نے گلہ گوڑ دی اچھا پھر؟ اب بچہ ہونے سے پہلے بھی ایک بار گھر سے بھاگ گئی میں نے جو سوال کیا ہے نا سنا اللہ مجھے اس کا جواب دو جے اس کے اوپر کیچڑ تو تم فل اچھالنا جتنا اچھال سکتے ہو کیونکہ اس ٹائم تم کاتل ہو اس ٹائم تم ملزم ہو اس ٹائم تم زمانے کے سامنے ظاہر ہے تم تمہاری کہانی بیان ہو رہی ہے اس ٹائم تم جتنا کیچڑ اس پہ اچھالنا چاہتے ہو اچھالو لیکن جو کہانی ہے مجھے وہ سوال کرنے دو سر پوچھو میں بتاؤں گا جواب دوں گا آپ جواب نہیں دیتے نا آپ کہانی سناتے ہیں کتنے سال اکٹھے زندگی گزاری ہم نے دو زار اکیس کے رمضان شیخ دس دن پہلے ہمارا نکاہ ہوا ہے چودہ طریق کو روزہ تھا اور ہم نے پہلی کے ایکم کو نکاہ کیا ہے کتنے سال زندگی رہی شادی شدہ دو سال تھے کچھ مہینے کم کٹھے رہے ہیں تین سال ہی سمجھ لو تین سال جی ایک اللہ نے بچا دیا وہ پیارا ہو گیا اللہ کو دوسرا آپ تمہارا بیٹا ہیں جی اور اب وہ کس حالت میں تھی پریگنٹ تھی جی پریگنٹ تھی شکر ہے تمہیں یہ بھی پتا ہے یہ بھی کسی اور نے بتایا تھا کہ یا خود بتا تھا تمہیں یہ تو راتی جو آیا مجھے تونوں نے بتایا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کس نے پتا رکھنا تھا بیوی کس کی تھی میری تھی کس نے پتا کرنا تھا میں نے تو پھر کیوں نہیں کیا سر مجھے وقت نہیں ملا جب میں آتا تھا وہ سورے رہت گیا میں پھر چلا جaign stigma تمہیں وقت نہیں ملا یہ پتا کرنے یا نہیں ہے گھر کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے یہ بتا آپ نے کرنا تھا کیس نے کرنا تھا؟ میں نے آپ نے کرنا تھا پولیس والے نے نہیں کرنا تھا محلے دار نے نہیں کرنا تھا آپ نے کرنا تھا آپ نے بھگائی تھی اور بھگا کر آپ نے نکاہ کیا تھا آرہی آپ کو سمجھے؟ جی بالکل جب آپ کو لڑکی پسند آئی گئی تھی گپے شاپے آپ ماری رہے تھے تو پھر آپ نے پروپر شاڈی کیوں نہیں کی اس سے بھگایا کیوں؟ بھگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے پتا اس بات کا؟ نہیں سر نہیں پتا؟ تمہیں کسی بات کا مطلب نہیں پتا کام تم نے سارے ڈال دی ہیں لڑکی بھگا لی لڑکی سے سیٹنگ کر لی شادی کر لی بچے پیدا کر لیے اس بیوی کو تین سال کے بعد قتل بھی کر دیا تمہیں پتا ہی نہیں ہے تمہیں کسی بات کا نہیں پتا؟ سر مجھے یہ پتا میں نے بتا دی تمہیں پتا ہی نہیں ہے کسی بھی بات کا نہیں پتا تمہیں کس بات کا پتا ہے؟ پتا کس بات کا ہے؟ ہاں؟ جو یہ سر میں بتا رہا ہوں ہماری زندگی میں جو ہم کٹھے رہے ہیں حقیقت جو ہوئی وہ کیسے گزرے تین سال؟ پہلے تو چھ سات ماں بہت اچھے گزرے ہیں لیکن اس کے بعد گھر میں بدخلافی ہونے لگی مسئلہ؟ کہ میں اس کو اس بات سے منع کرتا تھا کس بات سے؟ جو یہ گھر سے بھاگ جاتی تھی اچھا کتنی دفعہ بھاگی تھی؟ تین چار مرتبہ بھاگی ہے تین یا چار؟ جی چار کیوں بولے؟ چار کیوں بولا؟ سوری سر اچھا میری بی بی گھر سے تین سے چار مرتبہ بھاگی مجھے یاد نہیں رہا وہ چار نہیں وہ تین دفعہ بھاگی تھی سوری ویلڈن ڈھیٹپن کی انتہا ہے آپ کے اوپر سفاکیت کی انتہا ہے آپ کے اوپر تین مرتبہ وہ گھر سے بھاگی جی اچھا کہاں بھاگتی تھی؟ وہ اپنے دوست سے جس کے ساتھ وہ گھرانا جاتی ہے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے اس کے پاس موبائل پکڑا ہے کس کے پاس؟ میری بی بی کے پاس اچھا پھر؟ پھر میں نے پوچھا کہ یہ موبائل کھاں سے آیا لیکن اس نے نہیں بتایا وہ تو تم نے دیا تھا؟ نہیں گپے مارنے کے لیے وہ تو پہلے تھا وہ گیا موبائل وہ بھی میں نے لے لیا تھا وہ بھی تم نے لے لیا کیوں؟ کہ ہماری فیملی کسی کے بھی لیڈیز کے پاس موبائل نہیں رکھنے دیتے چھیک ہے؟ جی بس لیڈیز کو بھگانے دیتے ہیں؟ کسی کو سر پتا ہی نہیں تھا لیڈیز کے پاس موبائل اللہو نہیں ہے آپ کی فیملی میں لیڈیز کو بھگانا اللہو ہے؟ نہیں کسی کی بیٹی کو بھگا لو یہ اللہو ہے؟ فیملی میں؟ نہیں سر اچھا یہ اللہو نہیں ہے پھر؟ پھر میں واپس لے گیا وہ سمجھایا یہ بات اچھی نہیں ہے کہاں سے لے گئے واپس؟ مکی سے مکی کیا؟ مکی ہی ہاں ہاں بسل میں؟ بسل بیٹھی تھی؟ جی اچھا تو اس کے ساتھ؟ وہ ان کو رشتہ دار میں نے اسے جانتا دیکھا تھا آپ نے؟ نہیں سر پہلی پر میں نے نہیں دیکھا تو آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے لے کر آیا وہیں پہ بیٹھا تھا ان کا رشتہ دار تھا؟ نہیں سر کیا نہیں؟ اپنی بیوی کو میں لے کر گیا ہوں آپ نے ابھی کیا بولے؟ سر میں نے یہ بتایا کہ کہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا کس کے پاس وہ مکی کی فصل میں بیٹھی تھی؟ یہی بولے؟ دوسری بار سر جب وہ میں نے پہلی میں نے کیا سوال کیا؟ جی جی آگے کہاں بھاگ رہے ہو؟ پکڑائی تو دو جی جی کہاں سے لے کر آئے اس کو؟ مکی میں کس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ یہ تو میں نہیں جانتا ابھی تو آپ نے کہا کہ ان کا رشتہ دار تھا؟ سر آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کون تھا لڑکا میں نے کہا کہ ان کا رشتہ دار ہے تو کون تھا؟ پھر تمہیں نہیں پتا؟ بس مجھے اس نے اتنا بتایا کہ یہ میری خالاں کا بیٹا ہے مجھے یہ چاہتا ہے پس آپ نے دیکھا؟ جی سر ابھی آپ نے دو منٹ پہلے کہا میں نے نہیں دیکھا؟ باتا رہا ہوں جب تیسری بار بھاگی ہے وہ گھر سے اس وقت میں نے دیکھا لڑکا پہلی دفعہ آپ مکی سے لے کر آئے بی بی کو؟ جی آپ نے دیکھا لڑکا؟ نہیں سر دو منٹ پہلے آپ نے دیکھا تھا آپ کے بیانات بہت اچھے میچ کر رہے ہیں آپ جو چلاکی دکھا رہے ہیں نا؟ جی جی وہ ریکارڈ ہو رہی ہے ساری کی ساری سر میں سن رہا ہوں دوسری دفعہ بی بی کو کہاں سے لے کر آئے؟ ہمارے گاؤں کے اگلی سائٹ میں نے راستے پہ جاتی پکڑی ہے گھر لے گیا اچھا راستے سے جاتی پکڑی مطلب کہاں جا رہی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں اس نے بتایا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ غلط جگہ جا رہی تھی یا صحیح جگہ؟ سار اس کے بھاگنے کا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ جانا اور بھاگنے میں بڑا فرق ہے اس نے اپنے گھر سے کپڑے سب کچھ لے کے تو بھاگ رہی تھی بچہ بھی گھر چھوڑ دیا کہاں بھاگ رہی تھی؟ ادھر ہمارے گاؤں کے اگلی سائٹ پہ آ رہی تھی پتہ نہیں کہ در جا رہی تھی آ رہی تھی بھاگ رہی تھی جا رہی تھی بھاگ رہی تھی؟ بھاگ رہی تھی؟ تو پھر میں نے واپس لے گیا اچھا تو اسے سمجھایا اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو گلتی ہوگی میرے پاس اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے اور تیسری بار جب وہ پھر گھر سے بھاگی ہے ہمارے گاؤں کے اگلی طرح سے امرودوں کا بھاگ ٹھیک ہے سر تو اس دن میں نے وہ لڑکا دیکھا ہے موٹ سائیکلتے تھا تو میں نے اس کا پیچھا بھی کھیلی کنو نکل گیا تو میں نے اپنی بی بی کو لیا تو گھر آ گیا اور دوسرے دن وہ لیٹی پڑی تھی چار پائی پہ میں نے اس کا گلہ دبا دیا آپ کے سامنے ہیں کہ دو ماجرہ بھی ہیں میرے سامنے ہی تو نہیں ہے لا رہی ہوں سامنے تصویر کشی کر رہی ہوں میرے سامنے نہیں ہے سر میں نے تو اب حقیقت سب بتا دی حقیقت سب بتا دی تم نے سب حقیقت بتا دی تم نے کہ تم نے جو قتل کیا وہ جائز کیا تمہیں معاف کیا جائے اور تم نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ حقیقت ہے نا تمہاری سر میں تو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا میں یہی کہہ رہی ہوں نا یہی ہے نا حقیقت جب بی بی گھر سے بھاگ گئی تھی یا وہ اعتبار کے قابل نہیں تھی یا اس نے تمہاری عزت کو نہیں سنبھالا بقول تمہارے یہ محض ایک الزام ہے اس دنیا سے جو شخص چلا گیا اس پر کیونکہ نہ وہ کھڑے نہ وہ بتائے گا کہ میرا میاں مجھ پر الزام لگا رہا ہے بہت آسان ہے الزام لگانا کسی کے اوپر میں الزام نہیں لگا رہا محقیقت کسی کے اوپر الزام لگانا بہت آسان ہے تو آپ اس کو فارغ کر دیتے کہ اس کا کرکٹر ٹھیک نہیں ہے بھئی میں نے نہیں اس کو رکھنا کیوں نہیں کیا غیرتمند تو بہت زیاد ہیں آپ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کو کیسے قتل کیا ہے وہ سو رہی تھی چار پائی کے اوپر تو میں نے اسی کے گھر میں جو بٹا تھا اسی کے ساتھ میں اس کے گھر دیا بچہ کھدر تھا بچہ باہر تھا ہمارے گھر میں جو چوترے کے اوپر بکائن لگیا اس کے نیچے وہ سو رہا تھا 6 ماہ کا بچہ سات ماہ کا گرادبادیا بیوی کا سوئی بی کا شکھیں شکھیں نہیں باری اس نے اس نے انگل تک نہیں اوپر کی پتہ نہیں مجھے اس دن ہمارا جگڑا ہوا تھا اس بات پہ کہ میری بچی بیمار تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو ڈاکٹر پہ ہم گئے ہیں دوائی لے کر واپس آئیں تو سردی کے دن تھے جب ہماری پھوپک گھر ہو گئی تو میں دوائی لے کر بچی کو گھر چھوڑا اور میں کام پر چلا گیا میں ادھر سے لیٹا ہوں تقریب نو دس بج رات کو تو ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر نہیں بیٹھتے اتنی دید اس نے کہا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے تو میں نے کہا کہ یہ جب دوائی لے کر آئیں تو یہی دید سبح لے چلیں گے لیکن اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا بچی تمہاری بیمار ہے دوائی اس کو نہیں مل رہی اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تو جی کیا فارق کر دیتے کیوں نہیں کیا جب ان کو گھر والے نہیں مانتے تھے کہ یہ ہمیں کیلئے مر گئی ہمیں اس کیلئے مر گئے وہ کس کے پیچھے گھر بار ماں باپ والدین بہن بھائی چھوڑ کر آئی تھی میرے لیے آپ کے لیے جی آنا چاہیے تھا اس کو بے شک بے شک کیا سر میرے لیے اس کو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے بھاگنا چاہیے تمہارے ساتھ اس کا جواب مجھے مل ہے بے شک بھاگنا چاہیے تھا نہیں سر ہاں تمہاری بہن کسی آدمی کے ساتھ بھاگ جائے کیسا محسوس ہوگا تمہیں برادری کو محلے داروں کو آپ لوگوں کا گاؤں والا سسٹم ہیں کیا دکھاؤگے لوگوں کو موں کے بہن بھاگ گئی مرنے کا ہی مقام ہے سر مرنے کا مقام ہے تو تم اس کو کہتے ہو بے شک سر میں نے آپ کی بات کا جواب یہ نہیں دیا بے شک آپ نے کہا کہ اس میں ہاں مجھے تو ہوتو ہی نہیں سمجھ آتی آئیش تمہارے ساتھ کڑی ہوگی پھوپو کے گھر کپ گئی تھی وہ اس دن میرے ساتھ جگڑی تھی کون بتائے گا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کون بتائے گا یہ بات نیرے گھر والے آپ نے بتائیں گے سر میں ہی بتاؤں گا بتاؤ پھر اس دن ہمارا جگڑا ہوا تھا اس بات پہ کہ میری بچی بیمار تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو ڈاکٹر پہ ہم گئے ہیں دبائی لے کر واپس آئیں تو سردی کے دن تھے جب ہماری پھوپو کے گھر ہو گئی تو میں دوائی لے کر بچی کو گھر چھوڑا اور میں کام پر چلا گیا میں ادھر سے لیٹا ہوں تقریب نو دس بج رات کو تو ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر نہیں بیٹھتے اتنی دیر اس نے کہا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے تو میں نے کہا کہ یہ جب دوائی لے کر آئے ہیں تو یہی دیدیں صبح لے چلیں گے لیکن اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا بچی تمہاری بیمار ہے دوائی اس کو نہیں مل رہی اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا جی کیا تمہاری وجہ سے جھگڑا ہوا جی جی میری وجہ سے ہوا لیکن وہ پھوپو کے گھر چلی گی کس کی پھوپو تھی وہ ٹھیک ہے پھر ان کے گھر چلی گی صبح میرے ابو اور چاچو گے تو لے آئے انہوں نے مجھے گالی دی میری ابو اور چاچو نے تو یہ غلط کیا ہے بچی بیمار سے دوائی لے آئے میں نے کہا کہ ابو میں دوائی لے کر آیا ہوں اس کے بعد پھر ہم گھر چلے گئے پھر پھر یہ گراج دل میں رکھا کہ میرے باپ نے مجھے ڈانٹا ہے میری پھوپو نے بلا کہ مجھے ڈانٹا ہے یہ گراج جا گیا دل میں نفرت آ گئی کہ میری بیس تھی کرا گیا انہوں نے ٹھیک کہا انہوں نے ٹھیک کہا تھا جی کہ یہ بچی آپ کی آپ نے خیال رکھنا اس کا کوئی غلط رکھے گا اس بہجان سے مجھے انہوں نے نکالی تھی گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے آپ کے گھر میں یا جگڑا رہتا تھا کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے جگڑا رہتا تھا گربت تھی نا یہ سر کے میری ممہ بیمار تھی تو اس کے ہم نے بہت پیسہ لگایا کتنا تقریب تین چار لاکھ روپے لگایا بہت پیسہ لگایا تو ممہ میری فوت ہوگی اس کے بعد میرا ابو بیمار ہوگا اس کو ٹی وی ہوگی تو اس کے اوپر بہت پیسہ لیا وہ کتنا تھا تقریبا وہ ایک لاکھ اوپر ہی ہوں گے جس میں کہ ہم نے کسی دوست کے اوپاس اتنی بڑی رکم لگا دی بہت پیسہ سر ہم غریب لوگ ہیں اتنا بھی کافی ہوتا ہے جہاں ہمارے گھر میں ایک طرف کا جی بھر کے کھانا کھا رہی اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے ہیں غریب لوگ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں مالک دیتا ہے وہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے کتل کس دن کیا سرک دن تو مجھے نہیں یاد پھپو کے گھر سے واپس آنے کے کتنے دن کے بعد پھپو کے گھر کے واپس آنے تقریبا دو تین ماں ہو چکے ٹھیک ہے اس کو کیسے کتل کیا ہے وہ سو رہی تھی چار پائی کے اوپر ٹھیک ہے میں نے اسی کے گھر میں جو ٹپٹا تھا اسی کے ساتھ میں اس کا گل دبا دیا بچہ کھدر تھا بچہ باہر تھا ہمارے گھر میں جو چوترے کے اوپر بکائن لگیا اس کے نیچے وہ سو رہا تھا شہ ماں کا بچہ سات ماں کا اچھا گلہ دبا دیا بی بی کا سوئی بی کا چھیکھیں چھیکھیں نہیں با رہی اس نے سر اس نے انگل تک نہیں اوپر کی کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کوئی چیز کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اچھی خاصی صحت مند عورت تا گلہ دبا رہی ہو تو وہ ہلے بھی نہ نہیں سر اس نے کوئی حرکت نہیں کی چھیکھ نہیں با رہی تڑفی نہیں آرام سا گلہ دبا لیا میں نے جب گلہ دبایا تو میں اوپر کھڑا رہا ہوں لیکن اس نے نہیں پیوں ہلایا نہیں ہاتھ ہلایا کچھ بھی نہیں دو تین منٹ بعد میں نے گلہ کھول دیا دوبٹے سے گلہ گھونٹا تھا تو وہ اتنی در کو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی جب گلہ تم گھونٹ رہے تھے یعنی دوبٹہ ظاہر ہے تم نے اس کے گلے میں باندہ گرہ لگائی ہوگی تو اس طرح ہی وہ اٹھی نہیں نہیں اٹھی نہیں نہیں پتہ لگا اس کو گلہ دبا کے مار دیا پھر کیا کیا پھر میں ادھر آیا ہوں اپنا آتھانے میں جب مگیٹ کے اندر آیا تو چاچو یاسین بیٹھا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میری بی بی نے خود خوشی کر لیا تو سر میرے نال چلے انہوں نے پھر سر یاسر کو فون کیا وہ میرے ساتھ گئے اور پولس اور بھی تھی سر یاسر کون ہے یہاں کا ایس ایچو ایسر ایس ایچو صاحب ہمارے ساتھ گئے ان کو آکر آپ نے کہا کہ میری بی بی نے خود خوشی کر لیا پھر پھر میرے ساتھ گئے انہوں نے جا کے یہ سارا موقع ہمارے ساتھ گئے تو پھر آمیدر ان کے ساتھ ہی مجھے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آمیدر ہی بیٹھے ہیں تو بی بی ظاہر ہے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے خود خوشی اس نے کیا تو کیسے پتا لگا ایس اچو کو ریپورٹ میں آیا اور پھر میں نے خود بتا دیا کیا؟ کہ سر میں نے یہ کام کیا آپ نے خود بتا دیا کیا بتایا؟ کہ سر میں نے اپنی بی بی کو خود مارا ہے خود مارا ہے کیسے؟ جیسے بتا رہا ہوں کہ سوتی پی تھی اس کے گلے میں جو بٹا تھا اسی کے ساتھ میں گلہ گوڑ دیا اچھا پھر بس اتنی کہانی ہے؟ یا کچھ اور بھی ہے؟ بس اتنی سی ہے؟ ٹھیک ہے پھر سوچ لو کچھ اور ہے؟ سوچ لو مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیوں بجان کیوں ماری ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ سر وہ غلط تھی گر سے دو تین پر بھاگی ہے تو اس واد مجھے نہیں برداشت ہو میں نے مار دی اس دن کا میں ادھر ہی ہوں جب وہ مکعی کی فصلوں میں بیٹھی تھی اس ٹائم تم سے برداشت ہو گیا؟ تم سے برداشت ہو گیا جب وہ پھوپی کے گھر گئی تم سے برداشت نہ ہوا تم نے پکڑ کے بی بی مار دی؟ نہیں سر پھوپی کے گھر جب گئی ہے؟ تم سے برداشت نہیں ہوا؟ پولیس سے کیوں چھپتے رہے ہوں؟ پولیس کو بتاؤ میں نے قتل کیا ہے میں نے تو خود بتایا ہے؟ خود بتایا ہے پولیس کو کہ میں نے قتل کیا ہے؟ خودکشی کا کیوں کہا ہے؟ سر وہ تو تب کہا تھا کہ چلو ہم بات جائیں گے ہاں کیوں؟ غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے؟ سینہ چوڑا کر کے بولو بھائی بی بی کتل کر کے آیا ہوں؟ تو پھر جب ہم ادھر بند تو نہیں تو نہیں تو نہیں تو نہیں بتاؤ سب کو بتاؤ میں نے قتل کیا ہے خودکشی کا دراما کیوں لگا رہے ہو؟ سر میں نے بول تو دیا کہ میں نے خود ماری ہے خودکشی کا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ ساری وہ اس وجہ سے کہ ہم بچ جائیں کیوں بچ جائیں؟ صحیح کام کیا آپ نے؟ یا غلط کیا ہے؟ میں نے تو سر جیسے مجھے اچھا لگا میں نے تو کر دیا تو وہ اچھا کام پھر چھپا کیوں رہے ہو؟ سر میں نے تو بول دیا تو آپ تو کہہ رہے ہیں خودکشی کی ہے؟ آپ تو خودکشی کا کہہ رہے ہیں؟ مردانگی آپ کی ختم ہو گئی کھانے کے اندر گستی؟ کہ یاسر صاحب میرے ساتھ آئیں میری بیوی نے خودکشی کر لی ہے ایسر صاحب تو مردانگی کی در گئی؟ وہ جو مردانگی تھی تمہاری کہ میری بیوی خراب ہے اور اس کو قتل کر دو وہ مردانگی کہاں گئی؟ سو گئی تھی؟ موہ پر کرو، سو گئی تھی؟ یا در گئی تھی؟ سر میں ڈر گیا تھا کس چیز سے؟ میں اس طرف نہ فس جاؤں کس طرف؟ جیسے ہم پاسا پڑا یعنی پولیس کے سزا سے جیل سے بچنے کے لیے تم نے کہا گیا خودکشی کی ہے؟ لاش کو اوپر سے نیچے لٹکانا؟ نہیں سر لٹکائی نہیں کسی نے بھی کسی نے نہیں لٹکائی؟ وہ رسی کہاں سے پانکھے کے ساتھ؟ سر وہ رسی پہلے ہی ہمارے گارٹر کے ساتھ کہ ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے تو دوسرے گارٹر کے ساتھ بھی رسی اور اس درمیان میں سوٹی بنی دی ٹھیک ہے؟ سر کپڑا بارہ سوٹ دی تو ہواہ بن جاندی پکھا ہے رسی نے کھچی کھچی رکھی دی جی تو یہ تب میں نے ڈراما کیا تھا کہ سر اس نے اس رسی کے سی خودکشی کی ہے ہندس ہند لائمتے آئے ہیں تو اب تم سیدھے ہو گئے ہو پھر میں نے یہ ڈراما کیا تھا کیا ڈراما کیا تھا؟ میری بی بی نے خودکشی کی ہے سر اسے کو جا کے دیکھ لیں ہندہ لیا میری بی بی نے اور میری بی بی فوت ہو گئی اس نے خودکشی کر لیا اور پھر اس کو درانتی کے ساتھ تم نے کٹا بھی رسی کو کٹا یا نہیں؟ کٹا؟ تو یہ بتاؤ سر پھر میں نے رسی کا گھلا بنایا اور پھر کٹ دیا رسی اس کے گھل کے چار پائی کے نیچے پھینک دی مردانگی کہاں تھی؟ مردانگی کدھر گئی؟ رسی بناتے ہوئے پھندہ بناتے ہوئے مردانگی سو گئی تھانے آئے مردانگی سو گئی بی بی میری کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی میری مردانگی جاگ گئی تو گھر سے بی بی کو اتنا سوکھا رکھنا تھا کہ وہ کسی اور کی طرف نہ جاتی اگر گئی تھی تو غلط کیا اس نے اگر وہ گئی تھی تو اس نے غلط کیا اگر وہ نہیں گئی تھی تو تم بڑے گھٹی آدمی ہو مریوی پہ الزام لگا رہے ہو نیسر میں نے کوئی الزام نہیں لگایا جو حقیقت ہے میں نے وہ بتا دی سب ریگننٹ خاتون کو قتل کر دیا ہے وہ اللہ کے بندے تمہیں اللہ سے ڈار نہیں لگا؟ حاملہ خاتون کو پھر بیوی کو؟ جو امید سے بیٹھی ہے تمہارے بچے کے لئے؟ جو آپ دے کھ نہیں گئی جو آپ دے کھٹی آدمی مجھد